یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ بارہ سو سٹوڈنٹ باہر سے آئے ہیں ایک تو سر ہم ان کا دو سال کے اندر ایک دفعہ ایگزیم لے رہے ہیں ریگولیٹ کرے کہ ایک سال کے اندر ان کا دو دفعہ ایگزیم ہونا چاہیے توچر سے بچانا چاہیے دوسرا سر ان کا کرائٹیریا پاکستانی سٹوڈنٹ کے برابر لاکے پچاس پس دے ان کو مقصد فیل کرنے کا تو نہیں ہے سر تیسرا یہ ہے کہ جو ہمارے یہ جو ڈاکٹر ہیں چار آزار ہیں یہ میں پنجاب کی بات کری ہوں سر سولہ سال میں کوئی سیٹے تو بڑھائیں آخر ہمارے ملک کے اندر سیٹے بڑھنی ہے کے نہیں بڑھنی ہے تو سر یہ میڈیکل کالج میں اضافہ ہوگا بیڈ میں اضافہ ہوگا سٹوڈنٹ میں اضافہ ہوگا تو ہی سر ہمارے پاس کوئی ڈاکٹر آئیں گے تو سر میرا صرف ان سے یہ سوال ہے کہ کارنلی اس کو جی مائک کو کہ ایک سال میں ڈیٹ ہونے چاہیے ان کا کریٹیریا پچاس فسط پہ کرے تاکہ ہمارے ڈاکٹر صاحبان جو وہ ینگ وہ پاس ہو سکے اور سر تیسرا سر تیسرا سر ایک سر تیسرا سر سجیشن ہے سوال نہیں ہے سجیشن ہے آج جو ہم نے یہ ہے نا آج ہم نے ویمن ایمپارمنٹ کی بات کی تو انہوں نے ایک سانس میں چار سوال کر لی ہیں سجیشن دے رہی تھے میں سوال نہیں کری سجیشن دے رہی تھے جو سر ہمارے بچے جو باہر سے پڑھتے ہیں وہ مائگریٹ ہو کے واپس پاکستان آتے ہیں جب وہ پاکستان آتے ہیں تو سر دو دو سال ان کے ضائع ہو جاتے ہیں سر وہ ہماری جو بچیاں یا جو بچے باہر پڑھ کے جاتے ہیں تو سر اسولی طور پر پاکستان سے کم سٹینڈرڈ کے اوپر کرغستان ایران چائنا یہ پڑھنے جاتے ہیں سر اس کو کوئی طریقہ تو کرے کہ ان کو کوئی ان کی اٹنشن ختم کر کے ان کو ڈاکٹر کر کے یہاں پہ ریگولیٹ کیا جائے شکریہ جی آپ بھی ایک سانس میں جواب دی جائے گا سٹیٹسٹکس درست کر دوں ایک بات تو یہ ہے کہ سیٹس چار ہزار نہیں ہیں سیٹس ہیں بیس ہزار سر اور بیس ہزار میں سے کم از کم جو دس ہزار سیٹس ہیں لگ بھگ وہ پنجاب سے ہیں جی جو پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ کے مطابق ہیں پرائیویٹ کالجز اس میں شامل ہیں پبلک سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے سر یہ سارا کرتا ہے تو اس لیے اس میں مزید جو کرائیٹیریا پورا کرتے ہیں پبلک سیکٹر کے پنجاب گورنمنٹ میں آئیم ناٹ دیئر سپوکس پرسن بٹائے گون تھرو اے پریس ریلیز ایشوڈ بائی دیم انہوں نے فار فلنگ پانچ ڈسٹکس کے اندر پبلک سیکٹر میڈیکل کالجز جو ہیں وہ قائم کرنے کا اعلان کی ہے چار مدر چائلڈ ہسپٹلز تھے جو کہ تاخیر کا شکار تھے ان کو انہوں نے جنرل ہسپٹلز میں کنورٹ کی ہے جو کہ مختلف اضلاع ہیں صوبے کے دور دراز تاکہ انہیں ٹیچنگ ہسپٹلز کا درجہ دے کے ان کے ساتھ پبلک سیکٹر کے میڈیکل کالجز بنائے سکے جس میں لیا بھی ہے پھر بھکر ہے بھاول نگر ہے اس طرح کے اضلاع ہیں یہ تو سر خیر میرے ڈومین سے باہر تھی بات اب رہی بات سر جانتا کہ امتحانی کے تفاوت کیوں ہے ڈیفرنس کیوں ہے میں بڑے عدب سے یہ ارز کروں گا کہ جو پچھلا امتحان نہیں ہوا اس کا وجہ تو ریگولیشنز کا ان پلیس نہیں ہونا تھا اور میرے خیال میں ہم سب میں سے جو سب سے بہتر اس ایشو پہ بات کر سکتے ہیں پوائنٹ آف آرڈر پہ وہ قادر پٹین صاحب ہیں جو میرے بائیں جانب اس وقت تشریف رکھتے ہیں لیکن جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ایس پر انسٹرکشنز دونوں امتحان اب ریگولر بنیادوں پہ ہوں گے جو ماضی میں ہو گیا اس کی تلافی اسی طرح ممکن ہے کہ آپ فوری کریں میں نے ارز کیا دو جون کو ہے سر جو پچاس فیصد مقامی میڈیکل کالیجز کے گریجوئٹس کا پاس پرسٹیج ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکریڈٹیڈ ہیں پاکستان میڈیکل اور ڈینٹل کانسل اور ان کے پریارڈک جو انسپیکشنز ہیں انسپیکشنز ہیں وہ ہوتی ہیں پروفیشنلز جاتے ہیں ان کے سٹینڈرز کے اوپر اور پھر وہ منوان وہی ہدایات تسلیم کرتے ہیں جو کہ ہدایات انہیں پی ایم ڈی سی کی طرف سے دی جاتی ہیں یہ صرف میڈیکل میں نہیں ہیں یہاں میں میرے بہت سارے وکلا دوست بیٹھے ہیں میں بارہ سال پاکستان بار کانسل میں اسی کام پہ رہا ہوں لیگل ایڈوکیشن میں ہم نے بھی جو فورن گریجوئٹس ہیں ان کے لیے امتحان الگ رکھا ہوئے ہیں اور جو ہمارے لوکل گریجوئٹس ہیں ان کے لیے الگ ہے یہ ساری دنیا میں رائے جائے یہ کہیں پہ نہیں ہیں کہ آپ کئی سے بھی دنیا سے کرگستان سے یوگینڈا سے گیمڈیا سے ڈگری لائیں اور کہیں کہ جی نہیں آپ اسے مانیں جب تک ہم لوگ پاکستان سے جب ڈگری کر کے دنیا میں کہیں پہ جاتے ہیں کہیں ہمیں پلیپ پاس کرنا پڑتا ہے کہیں پہ ہمیں ایم کیٹ کرنا پڑتا ہے کہیں پہ وہ جو امریکن ہے آپ کی یو ایس ایم ایلی کرنی پڑتی ہے یہ ہر ملک کا ایک اپنا نظام ہے اور ستر سے ساٹھ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ ان کی ہارڈشپ میں کمی کی جائے لیکن اگر وہ پاکستانی ایگزامینیشن سٹینڈرز پہ پورا نہیں اترتے تو لوگوں کی زندگیہ مصر بڑی عزیز ہیں سٹینڈر آف ایجوکیشن جو آپ خود اپنی نظروں کے نیچے رکھ رہے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے جو ممالک سے آپ کو بھی پتا ہے زیادہ گریڈویٹس کہاں سے آ رہے ہیں مختلف جوریسڈکشن سے وہاں پہ سٹینڈرز کے ایشوز ہیں اس کو میٹ ویڈ کرنے کے لیے کیا گیا اور یہ پاکستانی عوام کے بھلے کے لیے ہیں سر اگر آپ پروفیشنل ڈگری لاتے ہیں تو ایک ریڈٹ تو آپ کو ہونا چاہیے ایکویولنس تو آپ کو ملنی چاہیے لیکن میرٹ پہ ملنی چاہیے تو اس کو ہم نے آسان ضرور کی ہے لیکن ہم چشم پوشی نہیں کر سکتے کہ جو آئے آپ اس کو کہیں جی جائیں آپ جا کے لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلے بہت شکریہ میں نے ڈاک صاحب آپ سے کہا تھا ان کو سمجھا بھی دیجئے کا باقی ڈیٹیلز میں بعد میں سمجھا جئے جمشید احمد صاحب تو آس ون قویشن جمشید احمد صاحب نہیں ہے شاہد احمد صاحب